مستر زان گرسے میں پریزنٹز آو سے یہ تھے میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے دادا اٹھ رہو پریزنٹز آو کہتے ہیں all right I love you دادا good night میں سونے جا رہا ہوں مستر زانیند میں کہتے ہیں I love you too میں تمہیں سترہ سال کی عید سے ہی پسند کرنے لگتا تھا پریزنٹز آف لینچ ہوتے ہیں اور من میں سوچھتے ہیں یہ سنٹنس definitely novel میں نہیں ہے اس نے پہلے منشن کیا تھا کہ جب اس پول میں تھا تب اسے ہی پرسند پسند تھا لیکن obviously کتنا لمبا سمیہ ہو رہے ہیں تو اس سمیہ بھی اسے منشن کیوٹ رہے ہو پریزنٹز آو کوئی ریپورٹ اور کنفیوزن یاد آتا ہے کہ جب سمارٹ برین ڈیسوڈر سنڈروم سے پہ ایک پرسند کنفیوزن کے ستیر میں ہوتا ہے تو سمارٹ برین میں سٹوڈ آٹا اس کی اپنی میمری کے ساتھ کنبائن ہو جاتا ہے پریزنٹز آو اپنا ہاتھ بیٹ پر مارتے اور منوے سوچتے ہیں پرلی یونزون تھی نیو پرودرک لونچ کنفرنس میں شنفی کی ٹرولیز کلاسمنٹ کو بھی وہاں ہونا چاہے اس سمیں مجھے اوشیہ ذاتے سے چیک کرنا چاہے ارلے سین میں مستلی کی نیو پرودرک کی لونچ پارٹی دکھائے جاتی ہے پریزنٹز آو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتا ہے پریزنٹز آو کہتے ہیں مجھے مل رہا دراؤ شیچن کو دکھائے جاتا ہے جو مستر زان کی یونیورسٹی کلاسمنٹ اور شیفی ٹیکنولوجی ارلی پارٹنر تھی پریزنٹز آو مستل راؤ کو پیچھے سے پٹر دیا ہوں کہتے ہیں شیچن تم مجھے ہلو کیسے نہیں کہہ سکتے ہیں مستر راؤ کہتے ہیں ایلے برادر زاؤ پریزنٹز آو مستل راؤ سے کہتے ہیں کئی دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں تم کس سے ساتھ بھی زیو مستل راؤ ہستے ہوئے کہتے ہیں پریزنٹز آو مستل راؤ سے کہتے ہیں مستر زان وہاں پر ہے شیچن میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس ٹائم کی دوران جو مچینفی سٹول رہا اسے انٹر سرٹن پرسن پسند تھا اس پرسنٹرا نام کیا تھا تم اس ومک شینفی کے ساتھ دورمیٹوری میں تھے جو میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پرسنٹ کون ہے رائٹ مستر راؤ وائنٹر لاس اٹھاتے ہوئے بولتے ہیں میں ایچوالی اس پرسنٹرا نام نہیں جانتا پریزنٹز آم مستر راؤ کی طرف نوٹر دیٹھے ہیں مستر راؤ ربراتے ہوئے بولتے ہیں میں سوچ منت اس پرسنٹرا نام نہیں جانتا وہ پرسنٹ اس کا ہائی سٹول کلاس میں تھا جب ہم کولیج میں تھے تو وہ پرسنٹر بھی دیٹھائی نہیں دیا میں نے بیڈپر ادفی کو یہ کہتے ہوئے سنا کی وہ پرسنٹر تیلنٹیڈ تھا اور اس نے کیوں یونیورسٹی میں انٹرنس اٹزام دیا تھا پریزنٹز آم مستر راؤ سے پچھتے ہیں اور تب کولیج یہ دوران کوئی کونٹر نہیں ہوا مستر راؤ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولتے ہیں بلکل بھی نہیں مستر راؤ پریزنٹز آم سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بیڈپر ادفی کے پاس اس پرسن کو کنفیس دینے کیلئے انف ٹائم نہیں تھا مستر راؤ ہزتے ہوئے پریزنٹز آم سے کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں لیکن مستر زان لیٹریچر اور آرٹ میں اچھا نہیں تھا لیکن ایسا معاملہ تھا تب بھی اس نے اپنے سلف میں ٹرمپٹوپٹوڈرام را یوزٹر کی تنفرشن کیا بھے اتنا ہی مرک اس سٹوپیڈ لیٹل گیم کو کھیننے کیلئے جسی تو میکنیزم تو ٹچڈر نہ ہو رہا اور پھر وہ میوسٹ بجیڈر اور فائی ورڈز ریلیز ہوں گے آوے اور اند میں یہ ابھی بھی یوزلس تھا مستر راؤ کہتے ہیں بھے سٹوپیڈ لیٹل گیم فائی ورڈز را ڈسپلی تھا یہ سب سن رہے پرسنٹ زاؤ من میں سوچتے ہیں اس طرح یوز اوریجنلی زان شین فینی مجھے ٹرنفیسٹ ہننی کی لی جیا تھا مستر زان کہتے ہیں میں نے ایک نیا لیٹل گیم بنایا ہے اس پر اتنا سے ڈال لو کہ یہ مسئدار ہے یا نہیں پرسنٹ زاؤ جیم کھیلنے لگتے ہیں اور ان کی جیتے ہیں فائی ورڈز سٹارٹ ہو جاتے ہیں مستر زان کہتے ہیں زاؤ کی اور پرسنٹ زاؤ کو پچھے سے ڈالے لڑا لیتے ہیں اور یہتے ہیں کہ تم میرے بائی فرینٹ بنو گے پرسنٹ زاؤ یہ سب یاد کر گرسہ ہو جاتے ہیں اور من میں سوچتے ہیں کوئی آشتری نہیں زان جو پہلے سے ہی ہائی ڈیفینیشن اور ٹھٹین ایج ٹیمز بنا سکتا تھا اتنا سیمپل کمپیٹر پروگرام لے کر آیا تھا بسٹوپی کمپیٹر پروگرام کنفیشن میرے لیے نہیں تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہ ٹام اس کے انٹرنیشنل گولڈ میڈل جیتنے کے بعد نہیں کیا تھا بلکہ جب اس نے کولیج میں انٹر کیا تھا اور اس کا دل اپنے ہائی سکول میل گولڈ کیلئے کیار سے بٹھ رہا تھا